نہ سڑک پر پڑھنے دیں گے نماز نہ مسجدوں کے اندر سکون سے رہنے دیں گے صاحب کے نئے بھارت میں مسلمانوں کی جگہ کیا ہے؟ ایک ایک مسجد کو کر رہے ویوادد کوئی شانتی سے اکیلے میں سڑک پر پڑھنے نماز تو ہو جاتی ہے اس کی قرفتاری سڑک بس ٹرین میں کھول کر آئی جاتی رہی چالیسہ لیکن نماز عطا کرنے پر بیٹ میں اٹھتی ہے مروب کیا قانون صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ ست ست بتاؤ ملک کے حاکم اس تصویر میں تمہیں کیا غلط لگتا ہے؟ ست ست بتاؤ سلی الہی اس تصویر میں بیٹے شخص کا خنہ کیا ہے؟ بتاؤ بات بات پر مسلمانوں کو کالی دینے والوں بتاؤ ست تعدیشوں کے انشارے پر قانون کا ڈنڈا چلانے والوں ایک آدمی بلا کسی کو نقصان پہنچائے سڑک پر پڑھتا ہے نماز تصویر میں دیکھتا ہے کہ وہ ٹرک کے سامنے بیٹا ہے نہیں ملی ہوگی فرصت نہیں دکھی ہوگی آس پاس مسجد ویسے بھی ستہ کے آشروات تلے کتنی ہی مسجدوں کو کر دیا گیا بیوادت تو سوچا ہوگا اس مسلم شخص نے کہ بات صرف دو سے چار منٹ کی ہے اللہ کی عبادت کر لی جائے لیکن اس آدمی کو کیا پتا کہ اسلام سے مسلمان سے عبادت خانوں سے تعلیم کاہوں سے پرکے سے ہجاب سے جالی داک توپی سے گھن کرنے والوں کی فوج کو یہ تصویر گھتا ہی پسند نہیں آئی اس ویڈیو کو کوش عزیز نے ٹوچ کیا ہے اور تاوہ کیا ہے کہ گجلات کے پالن پر میں بچل خان نام کا شخص ٹرک کیار میں نماز پڑھتا ہے جس سے کسی کو کوئی دکت نہیں ہوتی لیکن اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور یہ جو ٹرین میں ہوائی جاز پر سڑک پر بس میں حجن ہو رہا ہے تو گرفتاری کیوں نہیں ہو رہے یہ کیسا سوال ہے؟ اتنے دنوں میں اب تک سمجھ نہیں پائے کہ ملک میں مسلمان ہونا گناہ ہو گیا ہے بھول گئے مدربردیش بھول گئے ہریانہ کا نو بھول گئے گجلات کی کلیوں کو بھول گئے کرناٹک میں سکول جاتی ہجاب والی بچیوں کو اس کے بعد بھی یہ سوال پوچھنا غلط ہے ان کو آزادی ہے کہ وہ بس میں ٹرین میں ہوائی جہاز پر ہوائی اڈے پر سڑک پر چورائے پر کہیں پر بھی اپنے اشور کو یاد کر سکے لیکن خدا کا نام لینے پر سے جن کو ہوتی ہے دکت وہ کیسے مسلمانوں کو چین سے رہنے دیں گے سپیشل ڈیسک ڈا کنٹا